ہیلو فرنڈز سواگت ہے آپ کا میرے اس چینل میں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا کے اسے سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کس طرح گھر بیٹھے آسانی سے اپنے لائی سی کے سارے پریمیم گھر بیٹھے بھر سکتے ہیں اس سوویدہ کے انصار اب آپ کو لائن میں کھڑے ہونے کے ضرورت نہیں ہے سمپل سٹیپس ہیں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے لائی سی انڈیا ڈوٹ ان پہ جانا ہے وہاں پہ پہ پریمیم آن لائن کا لنک ہے اس پہ کلک کرنا ہے یہ پورا کا پورا یو آرل ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں لائی سی انڈیا ڈوٹ ان پہ پریمیم آن لائن جب آپ اس پہ اس والے پیج پہ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ پہ پریمیم آن لائن کا پیج ہے اس میں دو طرح کی یوزر ہے ایک ہے پہ ڈاریکٹ ویڈاؤٹ لاغن اور ایک ہے تھروں کسٹمر پورٹل اگر آپ جلدی میں اپنا ڈاریکٹ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں چاہتے ہیں ریجسٹر ہونا ہے سائٹ پہ تو وہ بھی سوویدہ ہے اس کے اندر اور ایک جو اچھی سوویدہ ہے وہ ہے کسٹمر پورٹل میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کسٹمر پورٹل کے تھروں ہمیشہ کیجئے کیونکہ کسٹمر پورٹل کے تھروں اگر ایک بار آپ ریجسٹر کر لیتے ہیں اپنی پولیسی کو اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جتنی بار بھی آپ کچھ کرنا چاہیں آپ سیدھے لاغن کیجئے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنی پوری پولیسی کی ڈیٹیلز مل جاتی ہے اگر آپ کو پریمیم کا جو اگر آپ کو ٹیکس میں سیونگ کے لیے دکھانا ہے تو آپ ڈاریکٹلی اپنے کسٹمر پورٹل سے اس میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ موڈیول ہے آپ ان موڈیول کو کسی ایک موڈل کو یوز کر کے جیسے پرنٹ کرنا ہے تو آپ پرنٹ کر سکتے ہیں last two years کے آپ کو نکال لیں جو اپنے پریمیم پی کے اور سارا کچھ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہے جانا ہوں کیسے آپ without login جو ہے اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ نے جو ہے اپنا پریمیم آن لائن بھرنا ہے جس سے آپ کی جو ہے due date نہ نکلے اس لئے اپنے due date سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا پریمیم online پی کرنا ہے جب آپ without login click create کرتے ہیں تو اس میں آتا ہے no registration required آپ کو registration کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جائیے اس پیج پہ اور یہاں پہ option check کیجئے renew premium جیسی آپ اس option کو چوز کرتے ہیں یہ three step process ہے آپ اس پہ click کیجئے proceed پہ یا دیکھیں step one میں customer کی validation ہوگی آپ کو اپنا genuine information بھرنا ہے step two پہ premium particulars ہوں گے اور third step پہ payment ہوگا یہاں پہ آپ نے اپنا policy number بھرنا ہے یہاں پہ آپ نے date of birth بھرنا ہے date of birth ہو گیا یہاں پہ آپ نے اپنا mobile number بھرنا ہے جہاں جہاں پہ red mark ہے ان سب کو اپنے بھرنا ہے سارے میں red mark ہے تو آپ نے سارے میں سب پہ بھرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا mobile number بھرنا ہے پہ بھرنا ہے پریمیئیم کی انسٹالیشن کتنی جاتی ہے آپ کی وہ ڈالنا ہے آپ نے یہاں پہ اپنے ایمیل آئیڈ بھرنا ہے اس کے پاس یہاں پہ اپنے capture یہ آپ کو capture آگیا ہے یہ آپ نے capture یہاں پہ fill کرنا ہے اور اس کے پاس سے آپ نے یہ نیچے آپ کو انسٹرکشن لکھیں گے اس کو ایک بار پڑھ لیجئے یہاں پہ i agree کا کرنا ہے اس کے بعد سے آپ نے submit کا button دبانا یہ آپ کا first step ہے ایک بار جب آپ submit button click کر دیتے ہیں تو next step آتا premium particulars پہلے ویریفیکیشن ہوتی اس میں آپ کوئی بھی mobile number آپ کا date of birth یا کوئی بھی چیز غلط ہے تو آپ next step پہ نہیں جائیں گے آپ نے already premium pay کر رکھا ہے پھر بھی آپ next step پہ نہیں جائیں گے میں نے already اپنا premium pay کر رکھا ہے اس لئے میرے کو next step پہ نہیں جانے جائیں گے اس میں کیا ہوا کہ جیسی آپ اپنے particulars ڈالتے ہیں وہ چیک کرتا ہے اپنے database میں اس کے بعد سے آپ کو next step میں کیا تھا premium particulars جو اپنے value ڈالی ہوئے یہاں پہ اس کا ایک listing میں دکھائے گا کہ یہ آپ کا premium policy کا number ہے یہاں پہ آپ کا payment ہے اور یہاں پہ ایک button ہوگا pay now کا جیسی آپ pay now پہ click کرتے ہو آپ payment والے page پہ چلے جاتے ہو اور payment والے page پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے online اس کی payment کرنی ہوتی ہے ایک بار آپ کے particulars چیک ہونے کے بعد سے جو payment کا page ہوتا ہے سب payment page کا format یہی ہوتا ہے آپ انٹرنیٹ بینکنگ کے تھروں debit card کے تھروں credit card کے تھروں debit card plus ATM pin کے تھروں اپنا جو ہے premium online جمع کر سکتے ہیں یہ payment کا page ہوتا ہے آپ یہاں پہ جائیں گے اور آپ کے پاس debit card ہے آپ اپنا card number ڈالیے card number کے ساتھ اس کے expiry date ہوتی ہے وہ آپ ڈال دیجئے جب آپ card کو turn کرتے ہیں تو اس کے پیچھے three digit number ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے یہاں پہ expiry date year ڈالنا ہے expiry month ڈالنا ہے credit card کا card holder name جو debit card پہ لکھا ہے debit card پہ نہیں لکھا تو جو آپ account جہاں پہ open کیا گیا وہاں پہ جس نام سے open کیا گیا وہاں پہ ڈالنا ہے اور اپنے pay now پہ click کرنا ہے جب آپ pay now پہ click کروگے تو کرنی ہے اگر آپ کے پاس ATM pin بھی ہے تو آپ کے پاس OTP نہیں آئے گا direct آپ کے پاس pin کے pin کے پھر سکتے ہیں اگر debit card کریں گے تو آپ کے پاس pin آئے گا 3D pin یا OTP 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 Mobile پہ آتا ہے 3D pin وہ ہے جو آپ کی اپنے اس particular transaction کے لیے اس particular debit card کے لیے ایک pin generate کرتے ہو جیسے ATM کا pin ہوتا ہے ویسے جتنے بھی online transaction آپ کرتے اس کے لئے pin generate کرتے ہو best یہ ہے اگر آپ debit card plus ATM pin کے through کر سکتے ہیں اگر debit card کرتے ہیں دو option ہے ایک option یہ آپ کے پاس OTP بھیج جائے گا normally HDFC bank OTP بھیج تا ہے یہ آپ 3D pin 3D pin ہوتا جو کہ register خود کرتے ہو اگر آپ 3D pin نہیں بنائی تو آپ option آتی ہے 3D pin اس کے through جو ہے یہ 3 step ہے جس کے through آپ اپنا پورا پورا پہلا step یہ ہو گیا دوسرے step میں آپ جائیں گے تو جو آپ information یہاں پہ بھری ہے وہ چیزے آپ particulars میں دکھیں گی جس آپ confirm کر لیں کہ یہ آپ information ہے اور آپ اپنا premium بھر رہے ہیں اپنا نام آجائے سب پچھ آجائے آگے اس کے base پہ اس کے پاس پیدا پہ کلک کرتے ہیں تو آپ ایک order والے اس payment والے page میں جاتے جہاں پہ آپ پاس different option ہوتے left میں internet banking debit card credit card سارے options ہوتے ہیں آپ normally debit card choose کیجئے اس میں card number ڈالیے اس کے سامنے date month year ڈالیے CVV debit card کے پیچھے 3 digit جیسی اس پہ pay now پہ کلک کرتے دو option ہو سکتا ایک option یہ کہ آپ کے پاس OTP آئے گا دوسرا option ہے کہ 3D pin online وہ ہی پہ ایک option ہوتی generate 3D pin وہا پہ آئیں گے تو آپ 3D pin use کر نا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو subscribe کجئے ڈانک you